اور اس الطاف نسری کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر تقریب پچاس ہزار سے بھی پودے ہوں گے اور یہاں کے جو باغبان ہیں جو کہ اس پوری کی پوری نسری کو سمالتے ہیں وہ شانو صاحب ہے ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شانیان ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شانیان دفتار میں کردار میں اللہ کی برحان ہر لحظہ ہے مومن اسلام علیکم میں بات کر رہا ہوں شانو الطاف نسری کا اب یہ پودے کے بارے میں توڑا جنکاری دینے آپ لوگوں کو اس پودے کا نام ہے نوزی لینڈ فلیکس یہ پودے کا خاصیت یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک پودہ آپ لگاؤ تو اس کا تو کم سے کم چار سے پانچ پودہ بچھی نکل جاتے ہیں یعنی پودہ بھر جاتے ہیں یہ ہے کروٹن اس میں ہے کلر یعنی مطلب بندہ جدر بھی لگا دی دوب کے سامنے اس کا کلر ہی آتا ہے اور اس کا پریس ہے تین آزار یہ لیڈی پام ہے یہ انڈور میں چلتے ہیں یعنی اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں پورا بچھے بھرا ہوتا ہے جدر بھی لگائے گا یہ شیٹ کی پود ہے صحیح آپ یہ بھی کروٹن ہے یہ پتلے پتے کا ہے اور اسی میں بھی جب اس میں کلر تھا تو اس میں بھی اندر کلری ہوتے ہیں دوب کے سامنے اس کا کلر آتا ہے یہ بھی تین آزار کا ہی پود ہے یہ بلیک لیلی یہ بھی ایک ہے تین آزار کا پودا اس میں اوپر سفید کلر کا پول آتا ہے جیسے چمپے کے اندر پول آتا ہے چائنا بنزائی اس سارا کینچی سے کٹ کٹ کے سارے چیزیں بن جاتی ہے اس ایک پودی کا قیمت ہے چھالیس ہزار اس وقت اور یہ والا جو بنزائی ہے ایک کم پریس کا ہے اس کا کم سے کم پریس ہے بیس ہزار یہ سیمٹ کی گملی کے اندر لگائے اس وقت جسی سیمٹ کے اندر لگائے کہ اس کو کلر کرا دیتے پودے کو پانڈا فائکس کے لائے جاتے ہیں اور اس وقت کیمت ان کا ہے ساڑھا زار یہ سارے چھوٹے پودے بنزائی کے یہ بھی سارا چائنا بنزائی ہے یہ نہیں اس کا خاصیت یہ ہے کہ سب سے ریٹ میں یہ کم ہے آگے اگر وہ بیس ہزار کا پودا پڑتا تھا تو اس میں پودا کم سے کم یہ بڑی جو رکے ہیں یہ بارہ ہزار تک بھی پڑتے ہیں اس کا جو پیچھے رکے ہیں وہ آٹھ ہزار تک کچھ اندازے سے پڑتے ہیں پولا جاتا ہے بیغن بیل یہ ہے گرافٹیٹ سفید واریڈی ہے اگر ہم اس کو بوش طریقے سے رکھیں گے تو بہت اچھا بنے گا اس کا پول بھی بہت خوبصورت آتا رہے گا اور اس کا قیمت ہے پانچ آزار یہ ہے تبوبیا پیلا پول کا تو اس کا خصوصیت یہ ہے کہ اگر ٹھری بنے گا بہت زیادہ بڑا ٹھری نہیں بنتے لیکن مطلب خوبصورتی کے لیے جیسا ڈروف واریڈی ہوتی ہے اس کی سب سے اس کا پول آتے خوبصورتی رہتے اور سال میں دو دفع پول دیتے اور پول کے بعد دو دفع بیج دیتے اس کا خصوصیت یہ ہے اور اس وقت اگر یہ پودے کا جو چوٹی قیمت ہے یہ کم سے کم آٹھ آزار کا پڑے گا اگر ان کا بڑا پودا ہوگا تو پندرہ آزار تک انتازے سے پڑے گا وائٹ فیکس مطلب جو ویری گیڈڈڈ ہوتے ہیں یہ فیکس کا جو قیمت ہے پانچ آزار تک اس وقت ہے اگر اس میں چوٹا پودا آپ کو ملے شاید وہ دو ہزار تک پندرہ سو تک بھی آپ کو مل جائے گا لیکن جسی سب سے کلر ہے اور بڑے پودا ہے اس کا نام ہے کاتیا پام شیٹ کا پودا ہے یہ مطلب اس کا خصوصیت یہ ہے اگر یہ پورا ہرہ برہ رہے اور نیچے سے اس کا بچہ ہو اور اوپر سے پورا مطلب ایک ڈندے کی سب سے بناو تو یہ خوبصورتی کہ جدر بھی لگاؤ گی یہ شیٹ کا ہی پودا ہے اور فورا گرین رہتے وہاں پر سورایا پام اس کا اس وقت پریز ہے دو ہزار روپے اس کو بولا جاتے ہے زیمبیا پام یہ ہے اٹھارہ انچ کے اندر یہ جدر بھی لگائے گا یہ ہے دوب کا پودا اور اس کا پتہ کڑک رہتے ہیں پام کی وریٹی ہے اس کا نام ہے سٹار فروٹ ہام لافظ میں اس کو اردو میں کلائے جاتے ہیں کمرک کا پودا اور اس کا قیمت ہے اس وقت آٹھ آزار روپے اس کا نام ہے فرن اور یہ سائے میں چلے گا اور اس کا قیمت ہے اس وقت پانسو روپے یہ شیٹ کا ہی پودا ہے اس کا بوتل ہے بار انچ کا بوتل اس کو فوکسٹل پام کلائے جاتے ہیں یہ ہے تین والا سیمٹ کی گملی کے اندر لگائے اس کا جو گملہ ہے پاندرہ سو روپے کا گملہ صرف اس میں سیمٹ کا خریدہ والا لگائے اور جو پودے کا پورا پرائس ہے وہ ہے دیسے پچھس ہزار اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں تین پودے کا جو لگائے ایک پودے کا جو خوبصورتی ہوتے وہ آلگ ہوتے تین پودے کا خوبصورتی پودے کے وجہ سے زیادہ لگتے یعنی اچھا لگتے اس کو بولتے ہیں سونگ او جمیرے کا یعنی جو نیٹ کے اوپر نام آتا ہے اچھا اگر لوکل نام اس کا بولا جاتا ہے تو اس کو بلیک ڈریکسینہ بھی بولتے اس کو یہ وہی سیمپل سا چیز ہے جیسے اس کو جمیرے کا بولتا تھا اس کو سونگ او انڈیا بولتے لیکن اس کو بھی ڈریکسینہ یہ بولتے لیکن اس کو بولتے ہیں سفیڈ ڈریکسینہ اس کا نام ہے جی تروپا اس میں تین کلر اور ہم لوگوں نے ایک ساتھ لگائے مختلف گملا رکھا ہے اور یہ ہے اٹھارہ انچ کی بوتلوں کے اندر اس میں پین کلر اور ایڈ کلر بلیک پتے کے اندر یعنی تین وریڈے ایک ساتھ لگیے اس کو بولتا ہے جنیبر کی وریڈی لیکن عام لفظ میں اس کو سرو کا درخ بتایا جاتا ہے جو مطلب سواد کے اندر یعنی خیبر پختنخواہ کے اندر یہ چیزیں بہت پہاڑی میں اگتے ہیں اور اس کا اس وقت پرائز ہے پندرہ ہزار کا پودا اس کی جو آگی جنیبر رکھیں یہ ہے سلور جنیبر یعنی سلور اور بھی ہے لیکن یہ وہی بوریٹی ہے فینیکس پام یہ ہے چھوٹا پودا اس کو بعد میں آپ لوگ کو بڑا پودا بھی دکھائے گا اس وقت اس کا قیمت ہے تین ہزار روپے اس کو سائرہ بیر کا درخ بتایا جاتا ہے جو وائیڈ پول آتے اس میں اس کے اس وقت پرائز ہے بیس ہزار روپے اگر اس میں پودا چھوٹا بھی مطلب کم عمر کا ملے تو پندرہ ہزار تک پانچ ہزار تک دس ہزار تک مختلف ریٹ میں ملا جا سکتے یہ بھی ہے چھمپو کی ورائٹی لیکن باقی چھمپو سے اس کا ریٹ میں بھی سب مختلف ہوتا ہے اور اس کا جو کلر ہے اور یہ بھی سب سے مختلف ہوتا ہے اور اس کا خاص ہو بھی یہ کہ سردو میں جڑنے والا نہیں ہے اور ڈروف ریٹی ہے اس وقت اس کا قیمت ہے تھیس ہزار روپے اس کو بولا جاتا ہے باغن بیل ایک اس میں گرافٹٹ آتے ہیں لیکن یہ ایک ہی کلر کا ہے یہ جو پودا ہے ایک ہی کلر آئے گا اس کو ہم لوگ کارتے رہتے ہیں مطلب بوش طریقے سے رکھ دیتے ہیں نیچے سے اس کا ڈنڈے مضبوط ہے اس کا پریس ہے اس وقت پانچ ہزار روپے اس کو ٹیرمیلیلیے بولتے ہیں یعنی سب سے بڑا پودا ہے گملے کے اندر اس کا اس وقت پریس ہے پندرہ ہزار روپے اس کو بولا جاتا ہے تھائی چھمپا یعنی مطلب ایک نام ہے سنگپور چھمپا لیکن یہ ہے ڈروفر ایٹی ہے صرف اس کا خصوصیت یہ ہے کہ دوپ کے ساتھ اس کا پولر کا کلر آتا ہے اگر کسی وقت دوپ نہ لگا تو یہ پودی بلکل ڈیلی پڑ سکتے یہ ہے جیتروپا کا جو ابھی ادھر دکھائی تھی تین کلر کی حساب سے یہ فائی کلر ہے اس پی اندر پول لال والا آتا ہے لیکن اس کا خصوصیت یہ ہے کہ پتے میں اس کا بلک کلر ہوتی ہے اس کو اشوکہ بولتا ہے اس میں دو ریڈی آتے ایک الٹا شوک اس کو ایک سیدھا شوک بولا جاتا ہے جو سیدھا شوک ہوتا ہے اس کا ٹینی مطلب کڑا رہتا ہے جو الٹا شوک اس کا ٹینی سب سے نیچی گرتی ہے اس کو بولا جاتا ہے دین کا راجہ اس کا خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو پول آئے گا وہ دین کو خوشبو دے گا جیسا رات کرانی ہوتا ہے رات کو خوشبو دینے والا اور یہ دین کو خوشبو ہوتا ہے اس میں اس کو بولتا ہے پٹھونجا پٹھونجا کے خاص خوبی صرف یہ ہوتے ہیں پودے کی خوبصورتی اس کو اوپر سے لال پتہ ہی نکلتا ہے اس وقت ہم لوگوں نے اس کا جڑ کاتے زمین کے ساتھ لگے تھے اب یہ دوبارہ تیار ہوگا وہ ہی کلر میں آئے گا یہ ہے ملیشن پانگ سب سے اس کا جو پیسے کا ریٹ ہے وہ صرف ویکہ ہے اور یہ چوبی سنچی اندر گملے کے اندر لگا ہے اس وقت اس کا قیمت ہے کم سے کم ساٹھا زار روپے اس کا نام ہے یو فوربیا یعنی یو فوربیا پودے سب سے ورائٹی سے الگ ورائٹی ہے یعنی سب سے مہنگی ورائٹی یو فوربیا کا ہے یعنی اس میں جو پول آئے گا وہی یو فوربیا کا پتے کی حساب سے خوبصورت رہتا ہے لیکن اس کا پودے کا تھوڑا ہائٹ بھی رہتے ڈرو فوریٹی میں ہوتے اس کا مطلب سب سے ایک ٹینی بھی اگر اتنا سا ٹینی پودے لے گا تو کم سے کم پندرہ ہزار تک پڑھتے اگر یہ بڑا پودے ملے گا کم سے کم اس کا ستر اسی ہزار روپے تک یہ پودے پڑھ سکتے بیس انچ کی گملی کے اندر پھر کیریہ اس کا قیمت ہے پانچ سے چھ ہزار روپے اور اٹھار انچی بودل کے اندر لگا ہے اس کا نام ہے کنگی پام یعنی چھوٹے گملے کے اندر ہے یعنی کم سے کم یہ سولہ سے سولہ انچی گملے سے اٹھار انچی گملے کے اندر رکھے اس وقت اس کا فرائز ہے کم سے کم دو سے تین آزار روپے یعنی چھوٹے بڑے کے حساب عمر کے حساب رہتے ہیں یہ ہے یوکا کا پودا یعنی وہاں یوکا ہے جو بچھی نکالتے ہیں جو نیبی نیا ورائٹی آ چکے تو یہ اسی کا ورائٹی ہے اس کا نام ہے عریقہ پام اس وقت جو پودای بیس انچ کے اندر پڑے اس کے کم سے کم پرائز ہے پندرہ ہزار روپے اگر اس کا چھوٹے گملوں میں ملے گا یا بوتل کے اندر یا سپیشل کے اندر یعنی اس کے کم پرائز مل سکتے اگر اس کا بڑی پودے ہے کم سے کم وہ ساٹھ ہزار اسی ہزار تک مطلب سب مختلف ریٹ ہوتے یہ سارا بنتے ہیں پانیری کے اندر سے یہ ہے چمپا بار کا جو آئے یہ ہے گرافٹیٹ یعنی ایک پودا دوسری پودے کے اندر جوڑے گئے یہ وہی کلر ہے کہ سب سے مختلف کلر ہے یعنی مطلب ادھر ہے یہ کلر ہمارے پاس نہیں تھے یعنی اس میں ایک پینک کلر ہے یعنی مختلف مختلف لال کلر ہے یعنی سب مختلف ہیں لیکن اس کا خصوصیت صرف یہ ہے یہ گرافٹیٹ میں اب یہ جو تین پودا رکھا ہے یہ ہے زیتون کا درخت لیکن اس وقت جو پرائز ہے اس کا اس وقت ہے یہ بارہ ہزار رکھا ہے ایک پودا پڑے گا بیس انچ کے اندر ہے یہ ہے فوکسٹل پام یعنی مطلب چھوٹی مطلب پودے لگے اس کا بڑے پودے بہت ہے یعنی اس پودے کے جو بوتل کے اندر لگے اٹھاریں چی بوتل ہے اس وقت اس کا پریز ہے کم سے کم چار سے پانچ ہزار رکھے تک پڑے گا اس کو بولتا ہے مارجنیٹا اس میں سب مختلف کلر ہی ہوتے ایک اس میں بلیک کلر ایک گرین کلر ایک ریڈ کلر یعنی تین کلر اس میں وہ وجود رہتے ہیں جو بھی مطلب کسی کو کلر پسند اسی سب سے کلر نکال سکتے ہیں لیکن اس میں خاص ہو بھی ہے کہ اس میں برانچ جا دے اور زیادہ یہ شیڑ کے اندر اور دوب کے ساتھ دونوں میں چل سکتے ہیں یہ ہے اٹھاریں چی بوتل کے اندر اس وقت اس کا پریز ہے تین آزار روپے یہ ہے جو بڑے درخت لگے جو ڈنڈے کے ساب سے اس کو ہم چینہ بادام کہتے ہیں ہمارے پاس جب سے آئے بہت چھوٹے پودے تھی ہم لوگوں نے بڑے گملوں میں لگا کہ یہ بڑے ہو چکے لیکن اس میں ابھی تک نہ کچھ پول دے کے نہ کوئی بادام دے کے لیکن ہے پودے سیمپل سا یعنی جب بھی بڑھتے ہیں یہ سائدہ درخت بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو ایک پودے کا ریٹ کم سے کم یہ بارہ ہزار سے پندرہ ہزار روپے تک پڑھتے ہیں چھوٹے بڑے کے ساب ہوتے ہیں اس کو پنچانہ کہتے ہیں پنچانہ کا پودے ہیں یعنی جیسا گل مور کی ورائٹی جیسا ہوتے ہیں یہ مطلب گل مور درخت بنتے ہیں یہ گل مور کے ساب سے جاڑ بنتے ہیں یہ جام بھی بھی لگائے گا جیسے بیل کی ورائٹی ہوتی ہے اس میں دو کلر ہے ہمارے پاس ایک ہے پیلا ایک ہے لال اور اس کا ریٹ ہے پندرہ سو روپے سپیشل کی گملے کے اندر آگے اور 18 انچے بوتل یہ ہے چمپے اور یہ مختلف خاکی کلر اس کو کہتے ہیں باقی اس میں سفید ورائٹی باقی مختلف اور پول کا ورائٹی بھی آتے ہیں لیکن یہ خاکی کلر کا پودہ ہے پول کا اگر اس کا بڑا پودہ کم سے کم ملے کم سے کم اس کا اندازے سے پندرہ بیسہ زہ روپے تک بڑا پودہ مل سکتے ہیں اگر اس کا چھوٹا گملہ شروع میں چھوٹا پودہ لے گا یعنی دو ہزار تینہ ہزار روپے تک مل جاتے ہیں یہ آپ لوگوں کو ہم نے پیلا تبوبیا دکھایا تھا یہ بھی وہی تبوبیا کبریٹی ہے لیکن اس میں سفید پول اکتا ہے اسی طریقے سے جیسے اس میں پیلا گچے آتے ہیں اور اس میں سفید گچے آتے ہیں یہ ایک پودہ ہے پندرہ سو روپے کا اور اٹھار انچی بوتل کے اندر لگے یہ جتنا بھی جاڑ رکھے یہ اندر ہے برنے کا درخت اگر تم لوگ کو یاد ہوگا کسی روڈ کے اوپر لگاؤ اور سفید پول آتے ہیں یہ جنوری سے مارچ تک پورا پول رہتے ہیں یہ وہی پودے یہ ایک پودے کا کم سی کم پرائس ہے پانچ سی چھ ہزار روپے تک یہ ہے سہر بیریے کا درخت یہ آپ لوگوں کا گڑ ادھر دکھایا تھا وہ سفید پول کا گرین وریٹی دکھایا تھا یہ بلیک پودے کا اس میں لال پول آتے ہیں ایک سوخت جتنا یہ پودہ بڑھا ہے اسی حساب سے ساٹھ ہزار روپے کا ایک پودہ پڑے گا یہ ہے سارے بیچ میں رکھے سوک چین سوک چین کا درخت ہوتے یہ مطلب لگائے دیتے زمین میں یہ کافی زبردست درخت بن جاتے ہیں سہیدار اور کوئی مطلب سفید پول بھی آ جاتے ہیں اس میں خوبصورتی کے لیے لیکن زیادہ یہ سہیدار درختی ہوتے یہ دروں ہم لوگوں نے آپ کو دکھایا تھا کارڈیا پان وریٹی یہ کارڈیا درخت ہے یہ درخت کی وریٹی ہے اس میں یہ اورینج پول آ جاتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ہی درخت پڑا ہے لیکن ماشاءاللہ سے اچھا ہی بنا ہے بیس انچ گملی کے اندر ہے پندرہ ہزار روپے اس کا پودے کا ریٹ ہے یہ ہے ناریل کا درخت لیکن ناریل کا جو درخت ہوتا ہے ایک سنگل سا پودہ ہوتا ہے یہ ہے شروع سے بچپن سے جڑوا یعنی ایک ناریل سے دو پودہ نکلے ایک قدرت کی حساب سے ہم لوگوں نے یہ ایک تین پودہ لکھ کر کے رکھا ہے یعنی کم سے کم اس کا عمر پندرہ سال سے زیادہ ہے اگر اسی وقت بھی کوئی پودہ لے گا تو یہ اسی ہزار روپے تک پڑتا ہے یہ خلوسیا کا درخت ہے اس کو جو خلوسیا اور روسیا کہتے ہیں اس میں جو سفید پول آتا ہے یہ وئی درخت ہے لیکن آج کل پانی کی وجہ سے توڑا مطلب پریشانی ہوا ہے گرمی کی وجہ سے توڑا ڈیمیج ہو چکا ہے لیکن یہ بیس انڈھ جاملی کے اندر رکھا ہے یہ پانچ سے چھی اہزار روپے تک ایک پودہ پڑے گا اس کو بلٹو فارم کا درخت کے لائے جاتے ہیں ایک جیسا گل مور کی درخت ہوتی ہے یہ وئی درخت ہے بلٹو فارم کا سائدرہ بند گائید پیل پا پول آتے جیسا گل مور میں لال اورنج پول آتے یہ وئی درخت ہے بلٹو فارم کا یہ پندرہ ہزار کا ایک پودہ پڑے گا بیس انڈھ کے اندر رکھا ہے ہاں اس کو یہ کلینڈرہ مطلب بل کی ورائٹی کے لائے جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک کچھ پودے رکھیں ایک پودے کا تین آزار روپے ریٹ ہوتا ہے بیس انچ گملی کے اندر رکھا ہے اس کو بٹ فرڈس کا مطلب پودا کے لائے جاتے ہیں اس میں اورنچ پول آجاتے ہیں یہ ایک پودے اس وقت ہے آٹھ آزار روپے تک چھو بیس انچی گملی کے اندر رکھا ہے یہ کجور کا پودا ہے اس میں عام کجور نہیں ہے یہ ہے سارا آجوہ کا جور یہ ہمارے پاس کھسنی بیج لے کر رہے تھے یہ بیج کو اگائے تھے آجوہ کا جور اس کا ریٹ ہے ابھی جس وقت یہ پڑے اس حساب سے یہ تین سے چار آزار روپے تک ایک پودا پڑے گا اور اٹھا رنچی بودل کے اندر رکھا ہے یہ ہے بنانا پام بنانا پام کی ورائٹی ہے یہ ہے بیس انچ گملی کے اندر لگا ہے یہ ایک پودا آٹھ آزار سے دس آزار روپے تک پڑتا ہے مختلف ریٹ کی حساب سے ہوتے ہیں چھوٹے بڑے کا عمر کی حساب ہوتے ہیں یہ ہے یو فوربیا کے برائٹی جو ادھر دکھایا تھے چھوٹے بڑے یہ وہی پودے ہے جو دوسو سے پانسو تک مل جاتے ہیں چھوٹے بڑے کی حساب سے ہم نے آپ کو ادھر چھوٹے بنزائی دکھایا تھے یہ سب سے بڑے پودے یہ ایک پودے کا تین لاک روپے ریٹ ہے اس وقت یہ وہی بنزائی آپ کو دکھایا تھا ایک بڑا وہ تو ہے ایک بڑا یہ والا پڑے یہ بھی تین لاک تک پڑھ رہے یہ دو پودے ہمارے پاس سیرپ رکھی ہے یہ ہے اگلومینہ کا پودے یعنی بلکل شیڈ میں چلتے اگر تھوڑا سا بھی دوپ لگتے دیکھو یہ لگے تھوڑا سا دوپ یہ مطلب پتہ جل جاتے یہ جو بھی پودے ہیں سارا بلکل کمرے کے اندر اسی کے اندر ہی رکھی گا یہ بلکل شیڈ والا ہے اچھا ہم نے آپ کو سارا پودے کا وزڈ کرا دیا اب سارے پودے کا ریٹ بھی بتا دیا آپ لوگ یہی بھی سوچتا ہوگا کہ اتنا پودے کا ریٹ ہوتا کیوں ہے اتنا زیادہ مطلب اس کا ریٹ اس وجہ سے زیادہ ہے کہ اس کے اوپر سالوں کا محنت ہوتے ایک دن کا بات نہیں ہوتے جو پودہ بناتے ہیں سمجھ لو ایک سال کے اندر مہینوں کے اندر وہ پودہ تیار کر کے بیشتے ہیں ہم لوگ تین سے چار سال پانچ سال دس سال بھی اگر پودہ رکھا ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر خرچے ہی کرتے ہیں جب خرچے کرتے ہیں تو لازمی بات اس کا ریٹ مہنگے ہوتے ہیں مہنگا ہوتے ہیں تو لازمی بات ہی جو ریٹ ہم نے بتا دی ہے اسی کی حساب سے ہوتے ہیں دیکھو اگر آپ کو یہ پودہ کدھر سستہ مل رہے ہیں یعنی سمجھ لوگ ہمارے ریٹ سے کم تو یعنی یہ ایک پودہ ہم لوگ تینہ زار کا جب دے رہے ہیں تو یہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہم لوگوں نے تین سال محنت کیے اگر یہ تین سال کا محنت ہے تو اس وجہ سے ہم لوگ تینہ زار روپے کہتے ہیں اگر ہم لوگوں نے کچھ کم سال پال کے رکھے تو اسی سب سے ہم ریٹ بھی وہی دے دیتا ہم یہاں پہ کچھ سترہ سال سے اس کا خزمت کر رہے ہیں ابھی تک جو بھی ہے مطلب سب اللہ کا وقت چلنے والا ہے ہم تو ایک ذریعہ ہے جیسا بھی ہے ہم اس کو چھلا رہے ہیں وقت کی حساب سے جو بھی چیز ہوتے سب مطلب کوئی مرتا بھی ہے کوئی بچتا بھی ہے کوئی ایسا بھی ہوتے کہ کسی وقت خراب ہی ہو جاتے لیکن وقت کی حساب سے ہمارا بھی مطلب بیماری بھی آ جاتے اس کے بعد جیسا مطلب اس فارم کو ہم چلا رہے ہیں سترہ سال سے اگر زندگی رہی تو آگے بھی بڑھ کے جائیں گے یہ ایک نرسری ہے کراچی میں ہی موجود ہے پی ای سی ایچ ایس کے اندر کشمی روڈ سے جیسی آپ لوگ آتے ہیں کشمی روڈ کے اوپر تو آپ کو پمپ نظر آئے گا سی این جی پمپ سی این جی پمپ سے جیسی آپ سی این جی پمپ کروس کریں گے ایک بڑی سی بیلڈنگ آئے گی بڑی سی بیلڈنگ کے اندر والی جو گلی اس کے اندر آ جائے گا جیسی گلی گلی اینڈ ہوگی وہاں پہ آپ کو یہ پلوٹ نظر آ جائے گا وہاں پہ یہ نرسری موجود ہے بہت بڑی نرسری ہے اور یہاں پہ لا تعداد بے شمار پلانٹس موجود ہیں جو کہ آپ پرچیز بھی کر سکتے ہیں اچھا یہ الطاف نظری میں موجود ہوں میں اور اس الطاف نظری کی خاص بات یہ کہ اس کے اندر تقریبے پچاس ہزار سے بھی پودے ہوں گے اور اس کی مین نظری جو ہے وہ میمن گورپ ہے وہاں تو لاکھوں میں پلانٹس ہیں انشاءاللہ موقع ملے گا تو وہاں پہ بھی جائیں گے اچھا یہ نظری جو ہے بہت پرانی نظری ہے اور یہ جو شانو صاحب ہیں شانو صاحب 18 سال سے یہاں پہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس نظری کو سمالنے اور پروان چڑھانے والے یہ شانو صاحب کے چاچا تھے کون تھے شاہد علی شاہد علی آپ کی چاچا تھے اس نے پچیس سال گزارے پچیس سال اس نظری میں گزارے اور سترہ سال انہوں نے گزارے اور اس نے گردو کا تکلیف ہو گیا وزن کی وجہ سے تو وہ ادھر سے چلا گیا گاؤں اور پھالچ کا ٹھیک ہو گیا تو وہ پچیس نہیں آئے چلے انہا اللہ و انہا اللہ راجعون شکریہ مجھے 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 مجھے